بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم گھر کا ڈاکٹر میں خوش آمدید کہتا ہوں میری آج کے اس ویڈیو کا موضوع ہے کھیرے کے طبی فوائد کون کون سے فوائد ہیں کہ اگر ہم کھیرے کو استعمال کریں تو ہماری صحت کے لیے بہتر ہیں چلیں ناظرین چلتے ہیں اس ویڈیو کی تفصیل کی جانب کھیرہ جسم میں پانی کی کمی کو پورا کرتا ہے اگر آپ اتنے مصروف رہتے ہیں کہ آپ کو پانی کین پینے کی بھی فرصت نہیں ہوتی تو تھنڈا میٹھا کھیرہ کھا لیا کریں جس میں نوے فیصد پانی ہوتا ہے اس جسم میں پانی کی تلافی ہو جائے گی اس کے علاوہ دنیا بار میں جتنی بھی سبزیاں کاش کی جاتی ہیں ان میں کھیرہ چوتھے نمبر پر ہے اور یہ آپ کی مجموعی صحت کو بہتر رکھنے میں نمائی کردار ادا کرتا ہے کھیرے کی بے شمار خوبیاں ہیں کھیرہ جسم کے اندر اور باہر کی گرمی کو مارتا ہے اگر تضابیت کے باعث آپ کے سینے میں جلن ہو رہی ہو تو کھیرہ اس کا مدعوہ کر سکتا ہے اگر تیزوپ اور لوگ کی وجہ سے خاص سرخ ہو رہی ہے اور جلن ناقابل برداشت ہو چکی ہے تو کھیرے کو کچل کر جسم پر مل لیں آپ کو تھنڈا کا احساس محسوس ہوگا اگر آپ کھیرے کے ساتھ پالک اور گاجر کو بھی شامل کر کے اس کا مشترکہ جوس نکالیں تو یہ زیادہ مفید ہوگا لیکن خیار رہے کہ کھیرے اور گاجر کو چھیل کر جوسر میں نہ ڈالیں اس لیے کہ صرف ان کے چھلکے میں ویٹمین سی کی اتنی مقدار ہوتی ہے جو آپ کے یومیاں سفارش کردہ مقدار کا بارہ فیصد پورا کر سکتی ہے کھیرے سے کھانا حضم کرنے اور وزن کم کرنے میں مدد ملتی ہے کیونکہ اس میں پانی بہت زیادہ ہوتا ہے اور حرارے نہ ہونے کے برابر ہوتے ہیں اس لیے کھیرہ ان لوگوں کے لیے آئیڈیل گزا ہے جو اپنا وزن کم کرنا چاہتے ہیں اپنے سوپ اور سلادوں میں دل کھول کل کھیرہ استعمال کریں اگر سادہ کھیرہ آپ کو پسند نہیں ہے تو پھر کم چکنائی والے دہی میں اس کی لمبی کاشنٹ بوکا نوش کریں کھیرہ چبانے سے آپ کے جبڑوں کی بھی وردش ہوتی ہے اور اس میں جو ریشی ہوتے ہیں ان سے کھانا حضم کرنے میں مدد ملتی ہے جن لوگوں کو اکثر قبض کی شکیت ہوتی ہے وہ رضانہ کھیرہ کھا کر اس قبض کو دور کر سکتے ہیں اس کے لیے ازمائش آپ شرط ہے یعنی کہ آپ اس کو ازمائ کر دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ کھیرہ آنکھوں کو ترو تازہ کرتا ہے کمپیوٹر کے سامنے کام کرنے سے جب آنکھیں دکھنے لگیں تو ٹھنڈے کھیرے کی گول کاشیں کاٹ کر آنکھیں بند کر کے اپنی پلکوں پر رکھ لیں اس طرح کھیرے کی دافع سوزش سوسیت کی وجہ سے نہ صرف آنکھوں کی تکابٹ غیب ہوگی بلکہ آنکھوں کے نیچے جو چھوٹی چھوٹی تھیلیاں سے بنی ہوتی ہیں اور آنکھیں سوجی ہوئی لگتی ہیں یہ شکایتیں بھی رفتہ رفتہ دور ہو جائیں گی کھیرے میں کینسر کا مقابلہ کرنے کی بھی صلاحیت ہوتی ہے اس میں موجود کیمیائی مراقبات مختلف اقسام کے کینسر کا خطرہ گھٹاتے ہیں جن میں بیضادانی چھاتی کا کینسر پروسٹیٹ اور رحم کے کینسر شامل ہیں کھیرہ زیابتیس کے مریضوں کے لیے بہت بہترین گزا ہے زیابتیس ہائی کلیسٹرول اور ہائی بلیڈ پیشر کے مریضوں کے لیے کھیرہ واقعیتن انمول ہی رہا ہے کھیرے کے جیس میں ایک ہارمون شامل ہوتا ہے جس کی لب لبے کی خلیات کو انسولین کی پیداوار کے لیے ضرورت ہوتی ہے کھیرے میں شامل اس ہارمون سے زیابتیس کے مریضوں کو بہت ہی فائدہ ہو سکتا ہے کھیرہ موں کے مراج سے بھی محفوظ رکھتا ہے اگر آپ کے مسوڑے سوجے ہوئے ہوں اور ان سے خون رستا ہے تو کھیرے کا جوس استعمال کریں اگر آپ کے موں سے بدبو آتی ہے تو کھیرے کی ایک کاش کاتیں اور اسے اپنی زبان کی مدد سے تعلو پار آزہ مند تک دبائے رکھیں اس میں خارج ہونے والے فائٹو کیمیکرز انجرہ سیم کا کلہ کمہ کر دیں گے جو موں میں پرورش پاتے ہیں اور بدبودار سانس کا باعث بنتے ہیں اس کے علاوہ کھیرہ بالوں اور ناخلوں کو چمکدار بناتا ہے اس میں شامل ہیلتھ انگیز مادن سیلیکہ آپ کے بالوں اور ناخلوں کو زیادہ چمکدار اور مضبوط کرتا ہے سیلیکہ کے علاوہ کھیرے میں گندگ بھی ہوتا ہے جو بالوں کے افضائش میں اہم کردار ادا کرتا ہے اس کے علاوہ جوڑوں کے درد گھنٹیا کے مریض بھی کھیرے سے استفادہ کر سکتے ہیں کیونکہ کھیرے میں سیلیکہ کی وافر مقدار ہوتی ہے اس لئے جوڑوں کے جوڑنے والے ٹیشوز کو صحت ماندرہ کر جوڑوں کو بھی فائدہ پہنچاتا ہے اگر کھیرے اور گاجر کا ایک ساتھ جوس نکال کر پیئیں تو ان سے گھنٹیا اور جوڑوں کا ازاد کم ہوگا کیونکہ یہ جوس خون میں یورک اثر کی مقدار گھٹا دیتا ہے کھیرے کی یورک اثر کم کرنے کے سلاحیت کی وجہ سے گرزے بھی سید مند رہتے ہیں اگر صبح سو کر اٹھنے کے بعد سر باری رہتا ہے یا سر میں در محسوس کرتے ہیں تو بھی اس طور پر جانے سے پہلے کھیرے کی چند کاشیں کھا لیں کھیرے میں وافر ویٹامنز بھی شکر اور الیکٹروڈ لائٹس ہوتے ہیں جو بہت سے ضروری گزائیات کی کمی کو پورا کر دیتے ہیں جی ناظرین کیسے لگی آج کی ماری یہ معلوماتی ویڈیو اگر آپ کھیرے کا استعمال نہیں کرتے تو یہ ویڈیو دیکھ کر آپ کھیرے کا استعمال کرنا شروع کر دیں اس سے آپ اپنے جسم میں بیماریوں کے خلاف قوت مدافعت بھی پیدا کر سکیں گے اور صحت مان اور چاکو چوبن بھی رہیں گے اپنا خیار رکھئے اپنی فیملی کا خیار رکھئے اور ایسی معلوماتی ویڈیو حاصل کرنے کے لیے میرے اس چینل خرکا ڈاکٹر کو